بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و بحمت اللہ و برکاتہ نبائی حق چینل کے معزز ناظرین اسلام نے کہا آج جس ٹوپک پہ ہم یہ ویڈیو دیکھیں گے اور سنیں گے وہ ہے کہ ایک عورت جب اسے اپنی عزت خطرے میں محسوس ہو تو کیا وہ اپنی عزت کے تحفظ میں اپنی چاند دے سکتی ہے یا نہیں بسا اگر ایک طرف کوئی بدبخت اور کمینا شخص اس کی عزت کے درپائے لے اور دوسری طرف وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دوں اپنی عزت کو محفوظ رکھوں وہ کسی قمع میں چھلانگ لگا دیتی ہے کسی نہر میں چھلانگ لگا لیتی ہے یا اپنا گلہ کاٹ لیتی ہے یا اپنی نس کاٹ لیتی ہے تو کیا وہ اپنی عزت کے تحفظ کے لیے اس طرح خود پوشی کر سکتی ہے اپنی جان دے سکتی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے دو سولی باتیں اپنے سامنے رکھیں نمبر ایک ایک طرف ہے عورت کی نسوانی عزت اور دوسری طرف ہے اس کی بحیثیت انسان جان اب دونوں میں سے کسی ایک کو بچاتے ہوئے دوسری کی قربانی دے دینا یہ درست ہوگا یا نہیں یہ اصل میں بات ہم نے سمجھنے آئیے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں انسانی جان کی قدر و قیمت کیا ہے اس کو بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے دیکھئے اگر کوئی انسان بھوک اور افلاس کے وجہ سے اتنا تنگ دست ہو جائے کہ اسے اپنے جان بچانے کے لیے کوئی حلال چیز ویسر نہ ہو کوئی حلال چیز کھانے کے لیے نہ ہو تو پھر خود اس رب نے جس نے ہمیں اس جسم کو دیا اور اس کے دروح کو داخل کیا یہ جسم اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس ہم اس جسم کے مالک نہیں ہیں تو اب اس رب نے ہمیں کیا یہاں پر حکم دیا ہے فَمَنِتُّلْغِيْرَبَغِمْ بَلَعَدٍ فَلَا اِطْمَعَ عَلَيْهِ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ تم کھانے پینے کی کسی چیز کو اتنا تنگ ہو جاؤ کہ کوئی اپنی جان کو بچانے کے لیے حلال چیز تمہارے پاس نہیں ہے طرح فرماتا ہے تو پھر میری حرام کی ہوئی چیزوں میں سے اتنا سا کھا لو کہ جس سے تم اپنی جان کو بچا سکو اور پھر اس کھانے میں بھی تمہیں یہ چیز سامنے رہنی چاہیے کہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے اتنا کھانے کی اجازت ہے کہ جس سے میری جان بچ جائے اس کی نافرمانی کی نیت نہیں اس کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھ کر نہیں غیر باغین و لا عادین نہ یہ سمجھیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں اس کے حکم کے خلاف کو بغاوت کرتا ہوں اور نہ یہ سمجھ کر کہ اس میں لذت اور ذائقہ اور مجھے سرور ملے گا نہیں بلکہ یہ سمجھ کر کہ میرے رب نے اجازت دی ہے کہ اگر میری جان حرام کھانے سے بچ جائے جبکہ حلال میرے پاس موجود ہی نہیں ہے اور اگر میں وہ حرام نہیں کھاتا تو میری جان جا سکتی تو اپنے جان کو بچانے کے لیے اس حرام میں سے اتنا کھانے کی جس سے جان بچ جائے اجازت خود رب نے بھی ہے تو گویا یہ جان کا تحفظ جان کی حفاظت کتنی اہم اور ضروری ہے اسی طرح ایک مدام میں یوں بھی فرمایا گا وَمَنْ أَحْيَهَا فَكْأَنَّمَا أَحْيَنَّا سَجْمِعَا اسی ایک انسان کی جان کو بچانا ایسے ہیں جیسے ساری انسانیت کی جان بچانا تو اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف انسانی جان ہے اور دوسری طرف ایک عورت کی لسوانی عزت دیں تو پھر اب کیا کریں وہ عورت اپنی جان دے دیں یا نہ دیں تو یاد رکھئے قرآن و حدیث کی روشنی میں دین اسلام جو ہمیرا حمائی دیتا ہے اس میں یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنی جان لینے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں ہے یعنی عام لفظوں میں ساتھا لفظوں میں اور اس بات کا مکمل مقروم یہ سمجھ لیجئے کہ عورت اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتی خودکشی نہیں کر سکتی وہ کسی کمعے میں نہر میں چھلانگ نہیں لگا سکتی اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنا گلہ نہیں کار سکتی اپنی نس نہیں کار سکتی اسے لیے اجازت نہیں ہے ہاں وہ کوئی بدبخت ایسا ہے کہ جو اس کی عزت کے درپیہ ہے اور وہ اس پر راضی نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس سے کوئی معاخضہ نہیں ہے اللہ اسے قیامت کے لیے نہیں پوچھے گا کہ یہ تو نے کیوں کیا اس لیے کہ وہ اس میں بے بس اور مجبور ہے مگر وہ اپنے جان کو ضائع نہیں کر سکتی اپنے جان کو اپنی عزت بچانے کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا ہر صورت اپنے جان کی حفاظت کرنا ہوگی اس کی اجازت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث کا صحیح فہم نصیب فرمائے موسیقی